آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ رچڈ گیریٹ کے بارے میں بات کریں گے تو رچڈ گیریٹ جو تھا یہ بھی ایک امریکن تھا اس نے کیا کیا اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں آپ اس کی سٹوری کو جب آپ سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی موٹیویشن ملے کہ اگر اس طرح کا بندہ جو ہے وہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو آپ کے لئے بھی کوئی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے یہ جو رچڈ گیریٹ تھا اس کا والد جو تھا وہ کام کرتا تھا ناسا میں ناسا آپ کو پتہ ہے کہ ایسی کمپنی ہیں جہاں پہ بہت سارے جو ہے وہ آسٹرناٹس جو ہیں یا بہت سارے سائنٹس جو ہیں وہ اس میں کام کرتے ہیں اور یہ جو ان کا والد تھا یہ نیر آرم سٹرانگ جو تھا اس کے ہمسائے میں رہتے تھے تو شروع سے جب یہ بچہ پیدا ہوا رچڈ گیریٹ تو اس نے شروع سے ہی سپیس کا نام سنا ہوا تھا آسٹرناٹس سنا ہوا تھا تو اس کے ذہن میں بھی آتا تھا کہ میں جب بڑا ہوں گا تو میں نے بھی آسٹرناٹس جو ہے وہ بننا ہے ایک خلاہ وقت بننا ہے خلاباز بننا ہے اردو میں خلاباز کہتے ہیں نا سپیس میں جانے والے کو خلاہ میں جانے والے کو یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کہ ایک ہم کرکٹر بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کرکٹر بننا ہے یہ سائنسدان کے گھر میں پیدا آنے والا کہتا ہے کہ ہم نے سائنسدان بننا ہے جس گھر میں سکوائش زیادہ کھلی جاتی ہوا دوسری بچے کہتے ہیں ہم نے سکوائش ہی کھیلنی ہے اگر کسی نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے تو ان کے گھر میں پیدا آنے والاían کو یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین سے بڑا فیسر بننا ہے تو اسی طرح سے اس کو شروع سے ایک ماحول ایسا ملا کہ اس کے معنی میں یہ تھا کہ میں نے خلا میں جانا ہے اور میں نے ایک آسٹرناٹ بننا ہے لیکن تیرہ سال کی عمر میں جب وہ تیرہ سال کا بچہ تھا یہ ریچر گیریئٹ تو اس کی بینائی جو تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوگی آہستہ آہستہ اس کو کم دکھائی دینے لگا جب انہوں نے ڈاکٹرز سے بات کی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی بینائی تو آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے یہ اس کو بیماری ہے اب اس کو بڑا دھچکہ لگا تیرہ سال کی عمر میں بلکل چھوٹا سا تھا کیونکہ جس کی نظر خراب ہوگی ظاہر ہے وہ سائنس دان نہیں بن سکے گا یعنی وہ یہ کہلیں کہ سپیس میں نہیں جا سکے گا اس کے لئے ایک بڑا پرابلم ہونا تھا تو اس کا جو ڈریم تھا اس کا جو خواب تھا اس کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا کہ میں اب وہ آسٹرناٹ نہیں بن سکتا اب ایک ہفتہ تک وہ بچہ روتا رہا کیونکہ ظاہر ہے جب ایک ڈریم ہو کسی کا خواب ہو جیسے ایک کرکٹر کسی نے بننا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ ٹان خراب ہو جاتی ہے اور وہ صحیح چل نہیں سکتا تو وہ کھیلے کا کیسے دوڑے کا کیسے تو اس کا تو خواب ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح سے رچڈ گیریر جاتا تھا اس کا بھی خواب جو ہے وہ ٹوٹ گیا وہ ایک ہفتہ تک روتا رہا لیکن ایک ہفتہ تک جو ہے رونے کے بعد اس نے ایک اپنے سے فیصلہ کیا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر مجھے ناسا والے جو ہیں یہ سپیس میں نہیں جانے دیتے مجھے آسٹرناڈ نہیں بنے دیتے تو میں ایک اپنی کمپنی بناوں گا پرائیویٹ کمپنی اور اس کمپنی کے ذریعے جو ہے وہ میں جو ہے وہ خلا میں جاؤں گا اور آسٹرناڈ بنوں گا اب یہ بات جو تھی نا یہ کوئی عام بات نہیں تھی کیونکہ ناسا جو ہے وہ امریکہ کی بہت بڑی یہ کہلیں کہ کمپنی ہیں اور وہاں پہ کوئی ملک جو ہے اس کی اوپر بہت زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے یعنی یوں کہہ لیں کہ ملین ڈالرز کے حساب سے وہاں پہ عربوں ڈالرز کے حساب سے پیسہ خرچ ہوتا ہے تب وہ اتنے دن بڑے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں جیسے وہ چان کی اوپر بھی نیران سٹرانگ گئے اس طرح سے تو پرائیویٹ ایک بندے کے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا اس طرح سے کرنا بہت مشکل تھا لیکن اس نے سوچ گیا کہ میں نے پرائیویٹ کام کرنا اچھا یہ سکول میں پڑھتا رہا اب یہ کہلیں کہ جنئر سکول سے جب ہائی سکول میں گیا تو ہائی سکول میں بھی اس کے منڈ میں یہی تھا کہ میں نے سویس میں جانا ہے حالانکہ اس وقت تو اس کی آنکھ کی آنچ ساستہ جواب دے رہی تھی خراب ہو رہی تھی اب ان دنوں ان کے ہائی سکول میں ایک کمپیوٹر آیا تھا نئے نئے کمپیوٹر تھے نئے نئے کمپیوٹر آیا تھے پرسنٹ کمپیوٹر جو آج تو ہم ظاہر ہے گھروں میں بڑے آرام سے یوز کرتے تو اس وقت جو تھے وہ نئے نئے کمپیوٹر سے اب کسی کو کمپیوٹر چلانے کا پتہ نہیں تھا لیکن وہاں پہ پرمیشن تو تھی سٹوڈنٹس کو تو وہ یہ کرتا کہ وہ کمرے میں چلا جاتا جہاں پہ کمپیوٹر پڑھا ہوتا اور کمپیوٹر کی اوپر کام کرتا رہتا اب اس نے جب کام شروع کیا تو اس کمپیوٹر کی اوپر اس نے کمپیوٹر پروگرامنگ سٹار کی اور وہاں پہ ایک اس نے ویڈیو گیم بنا دی الٹما کے نام سے ایک ویڈیو گیم بنا دی اب ظاہر ہے وہ ایک نئے چیز تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو گیم دنیا کے ہر کونے میں جہاں پہ بھی بچے ہوتے ہیں وہ ویڈیو گیمز تو کھیلتے ہیں وہ اس کی جو ویڈیو گیمز تھی وہ پوری دنیا میں آج سار سے جب وہ مقبول ہونا شروع ہوگی تو اس کی اوپر جو ہے نو وہ پیسوں کی بارش ہونا شروع ہوگی بہت زیادہ پیسے اس کے پاس آنا شروع ہوگی دائر ہے آپ کو بتائیں کہ کمپیوٹر فیلد میں بڑا یہ اس میں پیسہ ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت آج سے کچھ عرصہ پہلے 30-35 سال 40 سال پہلے تو نئے نئے کام تھا یہ تو اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہوگیا لیکن آپ اس کا انٹرس دیکھیں کہ جب وہ ہائی سکول تک پہنچا تو اس وقت تک وہ بازار نہیں گیا تھا یعنی مارکٹ میں نہیں گیا تھا یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ایک جو کساب ہے اس کی شاپ کس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اور مطلب کہ ڈیفرنٹ جو چیزیں تھیں اس کو نہیں پتا تھا ہر وقت اس کا مائنڈ یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں نے آسٹرون آر بننا ہے میں نے خلا میں جانا یہی ہے اور اس بھی اوپر وہ گوش کر حالانکہ اس کی آنکھیں بھی خراب تھیں آئیستہ خراب ہو رہی ہیں بہرحال جونیورم وہ بڑا ہوا تو ظاہر ہے اس نے سکول کی طرف سے توجہ اس کی کم ہوئی لیکن اس نے وہ ویڈیو گیم جو پروگرامنگ کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آگیا اس نے اپنی ایک الگ سے کمپنی سپیس ایڈوینچر کے نام سے ایک کمپنی اس نے بنا لی اب جب اس کی بہت سارا پیسہ آگیا اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنی سپیس ایک کمپنی بنا کر اس کے ذریعے سے سپیس میں جانا چاہتا ہوں تو ناسا والوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پرائیویٹ اس پیس میں نہیں جا سکتا اس کیلئے اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہ صرف نسا کے تھوئی جا سکتے ہیں ہم نے اس کو پرمیشن دیں گے وہ بڑا ڈسارٹ ہوا اب اس نے یہ کیا کہ وہی جو اس نے بہت زیادہ پیسے لگا کے کمپنی منائی تھی اس کے تو معنی میں تھا کہ میں نے ہر صورت جو ہے وہ سپیس میں جانا اس نے رشیہ والوں کے ساتھ بات کی اب رشیہ والوں نے جو ہے وہ اس کو پرمیشن دیے دی اور اس سپیس ایڈوینچر جو اس کا نام تھا اس کے سپیشل انہوں نے پکا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے وہ ضرور بھیئی دیں اب ہوا یہ کہ جب اس کی ساری تیاری ہو گئی اس نے پچیس سال تک اس کے لیے بڑی میند کی تھی سپیس میں جانے کے لیے سارا کچھ اس نے کر لیا تھا اور رشیہ والوں نے اس کو پرمیشن بھی دے دی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بھیئی دیں پرابلم یہ ہوا کہ نائن الیون کا واقعہ ہو گیا گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو امریکہ میں دو جہاز ہو تھے وہ جا کے بڑے جو ورلڈ ٹریڈ سنٹر تھا اس کے لکرائے تھے اور بہت زیادہ ظاہر ہے اس میں قیمتی جانے جو تھیں وہ بھی ضائع ہوئے ہیں اور بہت بڑا ایک واقعہ تھا دشتگردی کا تو اس واقعے کی والے سے جو امریکہ کی جتنی بھی مارکٹ تھی ٹھیک ہے ساری کی ساری بیٹھ گئی اور سارے کا سارا پیسہ جو گیا وہ ڈوبنے لگا تو اس کا بھی بہت زیادہ پیسہ اس میں تھا جو لگا ہوا تھا تو وہ بھی یک دم جو ہے وہ کریش کر گیا اب سوچیں کہ جس نے پچیس سال بندے نے محنت کی ہو اتنا زیادہ پیسہ کمانے کے لیے اور یک دم اس کا پیسہ بھی وہاں پہ لگا ہوا تھا سٹاک ایکسینگ میں اور وہ بھی ڈوب جائے اس کا خواب تو ظاہرے ٹوٹ جائے گا یعنی ایک خواب تو اس کا ٹوٹا جب وہ تیرہ سال کی عمر میں چھوٹا سا تھا آئیس کراب ہوں گا دوسرا جب اتنی محنت کر لی اس نے پچیس سال اور اس کے بعد یک دم وہ جو ہے نائن الیون کا واقعہ ہوا پھر بھی اس کا خواب ٹوٹ گیا لیکن اس نے حمت نہیں ہاری اس نے جب اس کا پیسہ دیا ہوا تو اس نے دوبارہ جو ہے وہ ویڈیو گیمز جو ہے وہ جو پروگرامنگ کے کمپیٹر کی وہ دوبارہ سے کام سٹارٹ کر دیا اب جب دوبارہ سے اس نے کام سٹارٹ کیا تو پھر ظاہر اس کے پاس پیسے آنا شروع ہو گی کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کام آہستہ آہستہ ایسے ہوا کہ جب اس کے پاس بہت سارے پیسے پھر اکٹھے ہو گئے تو پھر اس نے سپیس میں جانے کا پروگرام بنایا تو ایک عجیب واقعہ یہ ہوا اس کے ساتھ کہ ڈاکٹرز نے جب اس کی چیک اپ کیا تو اسی یہ ہو کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو جگر ہے یہ صحیح کام نہیں کرتا اور جب آپ سپیس میں جائیں گے خلا میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کا یہ جو اس کا جو ایٹماسفیر ہوتا ہے سپیس کا وہاں پہ آپ کا جگر جو ہے وہ بلکل کام کرنا چھوڑ جگر تو آپ کی ڈیتھ کے چانسز بہت زیادہ ہیں اب یہ دیکھیں کہ عجیب سی بیماری یعنی اتنا پیسے سے نے اکٹھا کر لیا بتیس سال کے بعد یا پچیس سال ستائیس سال اکٹھے کرنے بار سٹگل کرنے کے بعد پہلے ایک دفعہ جو تھا وہ ساری امریکن سٹاک ایکسچینج جو تھی وہ بیٹ گئی اور اس کا سارا پیسہ جائے ہو گیا دوبارہ اس نے پیسے اکٹھا کیا تو اب یہ معاملہ سامنے آیا کہ اس کا جو جگر ہے وہ خراب ہے اور وہ ہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو اس نے ڈاکٹر سے بچھا اچھا اس کے علاج کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں جس کا کوئی حل ہے انہوں نے کہا جی اس کا حل تو آپریشن ہے لیکن آپریشن جو ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ جسٹ 5% چانسز ہیں آپریشن کے بعد کہ آپ زندہ رہیں گے 95% چانسز ہے تو تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی آپ سوچیں کہ جب اتنا بڑا رسک ہو تو کیا کوئی رسک لے گا کہ 5% چانسز ہو زندگی کی اور 95% جس کی ڈیتھ ہو جانے ہو اس کا کیا جواب ہوگا اس نے کہا کہ آپ میرا آپریشن کریں میں ہر سوید جو اس میں جانا چاہتا ہوں بہت بڑا اس میں رسک لیا اچھا حیران کن طور پہ جب اس کا آپریشن ہوا تو وہ آپریشن کام جاہب ہو گیا یعنی جسٹ 5% چانسز تھے اس کے بچنے کے وہ کام جاہب ہو گیا ڈیچڈ گیریٹ کا اور ساتھ ہی اس نے اپنے آئیس کی جو ہے وہ بھی آپریشن کیا تو قسمت اس کی دیکھیں کہ اس کی آئیس بھی ٹھیک ہو گئی اور جگر جو تھا وہ بھی صحیح کام کرنا شروع ہو گیا تو بتیس سال بعد یعنی اس کی سٹگل کے بتیس سال بعد جب بچپن سے اس نے اس کا جو خواب تھا وہ پورا ہوا اور بتیس سال کے بعد یہ بارہ اکتوبر دو ہزار آٹھ کو وہ سپیس میں گیا ریشیا کے ضرور اس کا خواب پورا ہو گیا جس کو اس نے بچپن سے ایک سوچا ہوا تھا بہت زیادہ تکلیفیں بھی آئیں بہت زیادہ دیں لیکن وہ سپیس میں چلا گیا اب جب وہ سپیس میں گیا تو سپیس میں وہ صرف بارہ دن رہا کنے دن؟ بارہ دن only 12 days لیکن آپ دلچسپ بات یہ دیکھئے کہ جب وہ سپیس میں گیا زمین سے اوپر گیا یہ جو آپ کی زمین ہے زمین سے اوپر گیا تو آپ ظاہر ہے زمین کے گرد ایسے چکر لگاتا ہوا ایسے دور جا رہا تھا ایسی جا رہا تھا اوپر جو اس کی آپ نے پڑا ہوگا اس کا زمین کی کشش سکل کے بارے میں تو ظاہر ہے کشش سکل سے وہ باہر نکلے گا تو سپیس میں جائے گا تو وہ اس کے گردی چکر لگا رہا تھا سپیس کے گرد چکر لگا رہا تھا اب جس گاڑی میں وہ بیٹھا ہوا تھا سپیس میں جانے کے لیے جو اس کی سپیڈ تھی وہ سترہ ہزار میل فی گھنٹا تھی کتنی تھی سترہ ہزار میل فی گھنٹا تو یہ سترہ ہزار میل فی گھنٹا تو بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے نا اچھا یہ اتنی سپیڈ سے سترہ ہزار میل فی گھنٹا کہ صرف پنتالیس منٹ کے اندر وہ ایک دن جتنا فاصلہ جو ہے وہ تیع کر جاتا تھا یعنی اگر فرض کریں یہ زمین ہے تو ظاہر ہے سورج یہاں سے نکلا اور یہاں پہ غروب ہوگا ایسے ہی ہے تو اگر وہ یہاں پہ تھا تو یہاں سے یہاں پہ جاتے ہوئے صرف اس کو پنتالیس منٹ لگتے تھے یہ زمین کی ہمارے جو کونٹ کام کرتے ہیں کیونکہ سپیڈ بہت زیادہ تھی سترہ ہزار میل فی گھنٹا اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ چاہ رہی تھی نا اس کی گاڑی تو صرف پنتالیس منٹ میں وہ ایک دن کا فاصلہ تیع کر دیتا تھا اور اگر لے پنتالیس منٹ کے اندر وہ جتنا رات ہوتا تھا دارے سورج جو سے غروب ہوگا ہوتا تھا دوسرے لفتوں میں نوے منٹ کے اندر وہ پوری زمین کا چکر لگا لیتا تھا کتنے منٹ میں یعنی جس گاڑی میں وہ بیٹھا ہوا تھا اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ وہ صرف نوے منٹ میں پورا ایک چکر جو ہے وہ زمین کا مکمل کر لیتا تھا یعنی ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ تیع کر لیتا تھا تو آپ خود سوچیں جب نوے منٹ کے اندر وہ ایک چکر مکمل کر رہا تھا تو ہمارے جو چوبیس گھنٹیں ہیں زمین کے اس میں اس نے کتنے چکر لگائے ہوں گے ایک دن کے اندر زمین کے بہت زیادہ اور بارہ دنوں کے اندر تو اس نے سینکڑوں بار چکر لگائے ہوں گے زمین کے تو یہ ریچر گریڈیٹ جو تھا جو اس نے بچپن میں ایک خواب دیکھا اور اس کے بعد اس کی معذوری آئی تو معذوری بھی اس کے جس خواب کو اسے دور نہیں کر سکی جب وہ بڑا ہوا تو اس کے بہت سارے پیسے ضائع ہو گئے بلکہ ناسا والوں نے انکار کر دیا پہلے کہ ہم جو ہے وہ تو کسی پرائیویٹ اس طرح کی گاڑی کو سپیس میں تو نہیں بھیج سکتے تو اس نے ادھر ہمت نہیں ہاری وہ پھر وہاں پہ اپنے سارے پیسے اور لے کے رشیہ والوں کے ساتھ سے بات ہوئی اور وہاں رشیہ والے مانکے کہ ٹھیکے پرائیویٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ جب جانے لگا تو امریکہ کی سٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی اور وہ اس کا بہت زیادہ پیسہ وہاں پہ لگا ہوا تو وہ ضائع ہو گیا وہاں پہ بھی اس نے حمد نہیں ہاری پھر جب اس نے دوبارہ اس کے پاس پیسے کٹھے کر لی اتنے زیادہ پھر وہ جا سکتا تھا تو پھر اس کے ساتھ کیا پرابلم آیا کہ اس کا جو جگر تھا انہیں نے کہا کہ یہ اس طرح سے ورک نہیں کرے گا کہ وہاں پہ سپیس میں وہ رہ سکے ٹھیک ہے تو پھر وہاں پہ اس نے آپریشن کیا جس میں اس نے زندگی کے صرف 5% چانسز تھے کہ 5% چانسز ہے کہ وہ زندہ رہ سکتا ہے تو پھر بھی اس نے اپنی جو اسٹیگل نیچ آڈی اور اس نے کہا کہ ٹھیک آپریشن کریں اس کی جو ہے وہ آئیز جو ہے اس کا آپریشن ہوا بھی ٹھیک ہو گئی تو پھر اللہ نے قرم کیا کہ ایک ایسا دن آ گیا 12 اکتوبر کا 2008 میں غالباً یہی تھا دن اور اس میں وہ سپیس میں چلا گیا تو بیسیکلی یہ سٹوری سٹوانے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز جو ہے وہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں ضرور آ سکتی ہیں رکاوٹیں ہوں گی لیکن اگر آپ ان رکاوٹوں کی اوپر بھی حمد نہیں ہاریں گے تو آپ ایک نہ ایک دن اپنی منزل جو ہے وہ ضرور پا لیں گے ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ ایک فل کانسنٹریشن کے ساتھ ایک کام کرتے ہیں منت کرتے ہیں تو اس میں ایسا ہو کہ آپ کی جو ہے وہ منت رائے گناہ جائے وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ میری منت جو ہے وہ ساری ضائع گیا جیسے اس کو کتنی بار دو تین چار دفعہ تو ایسا زندگی میں ہوا لیکن وہ حمد نہیں ہارا اور وہ اپنا مقصد جو ہے زندگی میں کامیاب ہوگر بارہ دن سپیس میں رہنے کے بعد وہ بیچز آ گیا واپس زمین کی اوپر آپ گوگل پہ جا کے اس کا نام جب لکھیں گے تو آپ اس کی ساری اسٹی بھی آ جائے گی تو اسی طریقے سے آپ بچے جو ہیں اگر آپ دوسروں سے ڈیفرنٹ سوچتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں جیسے آپ سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا بچے اب سب بچوں کے لئے یہ بات تو برابری تھی لیکن ان میں سے چند بچے ایسے ہوں گے جو اس بات سے بہت زیادہ موٹیویشن لے گئے کہ ایک وہ بچہ جو بینائی جو تھی جس کی تیرہ سال کی عمر میں اگر وہ کام ہو رہی تھی اور پھر بھی اس نے سکل کی اور وہ آگے نکل گیا تو اللہ تعالی نے ہمیں تو ساری صلاحیت ایدی ہوئی ہیں ہر چیز ہمارے پاس ہے ہم اگر کوئی یہ سوچ لے کہ ہم نے زندگی میں یہ والا کارنامہ سارا انجام دینا ہے اس فیلڈ میں جانا ہے اور اس کو ہم نے گین کرنا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے ممکن ہے لیکن اس کے لئے پھر اتنی ڈیووشن چاہیے اتنی میند چاہیے اتنی لگن چاہیے اتنی حمد چاہیے اتنا عظم چاہیے لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صبح ہوئی ہے شام ہوئی ہے روٹین میں ہم جب سکول جائیں گے گھر آئیں گے ٹی وی دیکھیں گے سو جائیں گے بس یہ ہماری لائف ہے ہم اس کو دوسروں سے پرومیننٹ کرنے کے لئے سگل نہیں کرتے ہم اتنی میند نہیں کرتے جس دن آپ کو یہ لگا کہ ہم نے دوسروں سے ڈیفرنٹ کام کرنا ہے میند کرنا ہے اور اپنے مائنڈ میں آپ نے ایک اپنا گول سیٹ کر لیا کہ میرا یہ گول ہے میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے اور اس کے لئے آپ نے اسٹرگل شروع کر دی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ جو ہے وہ اثر لگ کر سکیں ابھی ان دونوں میں یہ جو بچوں کے پیپرز آپ کے ہو رہے ہیں ایڈ تک پھر نائیت اور ٹین کے بورڈ کی پیپرز جہاں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے آپ سوچیں کہ ان بورڈ کے پیپرز میں آپ کے پاس صرف دو مہینے رہ گئے ہیں فوروری مارچ اپریل میں آپ کے پیپر ہو جائیں گے سوچیں کہ یہ دو مہینے آپ کے لئے کتنے زیادہ قیمتی ہیں یعنی آپ کے دس سال کی میند میں پہ چلے تو آپ کا کوئی ریزلٹ کارڈ نہیں دیکھا جائے گا یہ جو ٹینٹ ہے اسی کا آپ کا ریزلٹ کارڈ جو وہ دیکھا جائے گا آپ کسی کالج میں ایڈمیشن لیں گے تو وہ انہی مارکس کی اوپر ایڈمیشن ملے گا کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن تو اسی ڈگری کی اوپر ملے گا آپ کو آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ سیونت کی ڈگری دکھائیں ایٹھ کی ڈگری دکھائیں نہیں ان نمبرز کی اوپر ایڈمیشن ملے گا تو یہ ایک ایک لمحہ ایک ایک دن آپ کے لئے کتنا زیادہ قیمتی ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں اسی طریقے سے یہ جو سیونتھ اور ایٹھ کے بچے بیٹھے ہوں ہیں یہ بھی یہ سوچیں کہ ان کے پیپرز ابھی سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ان کے لئے ایک ایک دن کتنا ایمپورٹنٹ ہے ایک کامیاب سٹوڈنٹ میں ایک ناکام سٹوڈنٹ میں صرف ترجیحات کا فرق ہوتا ہے دن سب کے لئے چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے سب کے لئے چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے دن اور رات لیکن یہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے ان کے لئے جو ایک دن ہوتا ہے ایک دن کے اندر وہ اتنا کام کرتے ہیں جس میں عام لوگ پورے ہفتے میں اتنا کام کرتے ہیں یعنی وہ ایک دن میں کام کر لیتے ہیں تو اس لئے آپ کو اپنی جو ہے وہ ویلیو سمجھنی چاہیے کہ آپ کی ویلیو کیا ہے اور اپنے وقت کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے اگر آپ دوسروں سے ایکسٹرہ منت کریں گے تو پھر آپ کو ایکسٹر کامیابی ملے گی بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ اگر دوسروں سے نمائع ہونا چاہتے ہیں دوسروں سے ڈیفرنٹ ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں سے ڈیفرنٹ کام کریں دوسروں سے الگ ہوں اگر آپ روٹین کے کام کرتے رہیں گے تو آپ روٹین جیسے ہی بندے رہیں گے آپ خود سوچیں نا یہ سروننگز میں ہمارے سینکڑوں ہزاروں لکھوں لوگ گھوم پھر رہے ہیں تو یہ ایبرج لوگ ہیں نا ایبرج والی لائف ہے جیسے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے ایسے گزار دیتے ہیں لیکن جو ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ میند کرتے ہیں بہت زیادہ سٹیگل کرتے ہیں وہ کسی فیلڈ میں بھی چلے جائے تو آج آپ نے یہ اپنا ایک مائنڈ بنانا ہے اگر آپ نے میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے تو آپ کو میڈیکل فیلڈ جتنی منت بھی تو کرنی چاہیے آج صرف سوچنے سے تو نہیں جا سکتے آپ کمپیوٹر پروگرامنگ میں سب سے نمائع ہونا چاہتے ہیں ایک نئی سے نئی چیز جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ آگے سارا دور میڈر کا دور ہے اور ہم تو ویسی بہت زیادہ پیچھے ہیں تو آج آپ کو اس میں اتنے انٹرسٹ لینا چاہیے اگر آپ کو انجینئرنگ فیلڈ میں جانا ہے تو ظاہر ہے انجینئرنگ فیلڈ سے ریلیڈڈ آپ کو آج جو ایٹرسٹ بھی لینے چاہیے کہ آپ اس میں کس طرح سے نمائع کام کر سکتے ہیں کس طرح سے ڈیفرینٹ سکتے ہیں تو جو جو آپ کا خواب ہے جو جو آپ نے کرنا ہے لیکن ان سارے خوابوں کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ پات آپ نے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اچھا انسان بننا ہے اگر اچھا انسان نہ ہو تو یہ ساری کامیابیاں بے معنی ہوتی ہیں یہ بات یاد رکھیں اس دنیا میں ہمیشہ اسی کا نام لیا جاتا ہے اسی کو یاد رکھا جاتا ہے جس کے مینرز اچھے ہوتے ہیں جو اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے جو دوسروں کی عزت کرتا ہے جو دوسروں کو عزت دینا جانتا ہے سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا ہے اور اس کے بعد یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں جس جس فیلڈ میں جو آپ کا ایم ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کامیاب ہونا ایسے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو کیا آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو یہ سوچے کہ میں نے زندگی میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا کوئی ہے ایسا اور جو کامیاب ہو جانا چاہتے ہیں وہ آت کھڑا کرے دیکھیں ہم سارے کامیاب ہو جانا چاہتے ہیں تو یہ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں پھر بہت زیادہ منت کرنی ہوتی ہے اور دوسروں سے ڈیفرنٹ کام کرنا ہوتا ہے مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دن رات منت کریں گے تو پھر آپ بھی ایک نمائن انسان بنیں گے پھر آپ کا نام بھی کسی کلاس روم میں اسی طرح صدیہ جا رہا ہوگا ایسے ہوگا انشاءاللہ ایسے ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے سلام